بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سب سے پیوٹس میرے پیاری دہنوں کے لئے چہرے کے غیر ضروری بیان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے چہرے کے غیر ضروری بیانوں کے لئے بہت آسان مصحاب کے ساتھ لے گا رہی ہو آپ نے صرف کرنا کیا ہے بیسن کو پانی میں گھول کر بیسن کو پانی میں گھول کر کچھ پین آپ اس میں ڈالیں صرف بیسن کو پانی میں گھول کر آپ نے اس چہرے تر لگانے جیسے ہی بیسن خوشک ہو تو آپ نے اپنے ہاتھ سے کھرچ کے یعنی جیسے سخت تھوڑا سا ہو جائے تو اس کو کھرچ کی اطاری تاکہ بال جر سے آپ پہ نکلیں اگر تھوڑا نرم پو تو پھر نہ اٹھاریں اگر جب تک سخت نہ ہو جائیں تو دیکھئے کہ آپ کے جو بال ہیں وہ جر سے نکلائیں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑی سی بھٹکری تھوڑا سا نمک لے کر سوٹی کپڑا یعنی سوٹی کپڑا آپ لے کر اپنے چہرے پر ملیں تقریباً ایک ہفتے کا بقاعدہ استعمال سے آپ کے بال ختم ہو جائیں گے پہلے آپ جت دیکھیں پہلے دن آپ کے جتنے بھی بال اتریں گے ان کے اوپر یہ طریقہ کریں پھر دوسرے دن پھر دوبارہ بیسن منگائیں چہرے کے پر جتنے بار ہے ایک تو بیسن کا جو بہنی فیٹا وہ بالوں کا نکل بھی نہیں دے گا اور نمک اور سوٹی کپڑا جب آپ ہو اور پھٹکری ملو گے تو پھر اس سے یہ ہوگا ان کی جڑے کمزور ہوں گے اور جڑے میں سے وہ نکل ہی نیتائیں گے اور جیزہ آپ نے چھوڑ گیا وہ پھیرہ سے ہی ہو جائیں گے آپ نے نمک وہ بیسن کو تانی میں کھول گا بجلے کے پیسٹ بنا کر جب آپ نے بنانا ہے تب بنانا ہے اگر آپ کی سکن بہت زیادہ ڈرائ ہے تو پھر آپ نے اس کے اندر دودھ استعمال بھی کر سکتے ہو بیسن کے اندر تو اگر نہیں ہے جب یہ رات تو ایسے ہی رہی ہوگے اور اگر بیسن کی تیسری کیپس یہ ہے کہ دودھ اگر اس سمال نہیں کر سکتے تو بیسن کی طرح اندر بھی آپ اس سمال کر سکتے ہو اسے ہی ہوگا کہ آپ کی سکن پر بیسن جو سا جلدی خوشے کو جائے گا اور بلکل ایک مناس کی طرح ہوگا جو سکن کو بہت زیادہ نیچرل بھی کرتا ہے اور خوبصور بھی کرتا ہے یہ عمل بہت پیارا ہے بھی ضرور کیجئے گا پانی میں نمک اور تھوڑی سی پھٹکری ڈال کر سوتی فکرے سے جب آپ ملیں گے تقریبا ہی امرہ سے بیس منٹ اپنے کال کا اس کو ملتے ہیں تو یہ کین معنی ہے اس کے جو شراغ کھلے ہوں گے یہ آپ اس پر جوڑنا شروع ہو جائیں گے پھٹکری کی وجہ سے تو پھر اس کے لئے جو جرازم ڈال کا جمع ہوتا ہے فوراں ہی وہ ختم ہو جائے گا وہ اس کو جلا دے گا اجازت پر اپنا خیام رکھے گا بہت میں آپ کے ساتھ ضرور کیجئے گا اللہ حافظ